بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت صبح کیونکہ انجمن محسینیہ قواجگرہ کے مرکزی صدارت کے الیکشن ہونے جا رہے تھے جو کہ عدالتی حکم سٹے آرڈر کی وجہ سے مختبی کر دے گئے ہیں اب میرے پاس اس کے جو انہوں نے کیا سوائل کیا اس کی کافی آئی ہے تو میں نے دیکھا ہے آج رہاہ آٹھ بلکے پچاس منٹ کے جو منعیان آئیس میں ان کی طرف سے عدالت کے سٹے آرڈر کی کافی مصور ہوئی ہم نے اس کے وقت بریکنگ نیوز چاری کر دی تاکہ جو لوگ انتظامات کر رہے ہیں جن لوگوں کی ڈیوٹیاں تھی اور جو لوگ ووٹر حضرات ہیں اور جو واقعی انتظامیاتی سب کو کہ ان کو بتا جا جائے کہ زبا کے الیکشن نہیں ہو رہے اس میں ابھی میں صرف بہرانی کفیر میں مجھے بہت سارے فون آ رہے ہیں یہ کیا ہوا کیوں ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا تو اس میں چار مدعی بنے ہیں عدالتی معاملہ جو ہیں وہ ہم عدالت میں دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے اس کو سارا بتائیں گے صرف ابھی قوم کے لئے بغیر اس کے پریجیوڈس کسی اور چیز کے معاملہ سبجیوڈس ہے اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کرتا لیکن ایک عدالت کے سامنے انہوں نے اپنا موقف اتطیار کیا ہے کہ انہوں نے اعتراضات فائل کیے تھے کسی کینڈیڈ میں ان اعتراضات پہ ہم نے الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں کیا یہ غلب کیا ہے میں صرف قوم کے سامنے سے رفقائق رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بگوں کو پتہ چال جائے کہ پلینٹیف نمبر ون اس میں مدعی نمبر ون شیخ لیاقت علیہ ان کا فیصلہ تیس طریق کو تیس طریقوں میں اعتراض مصور رہا ساری رات اعتراضات سنتے رہے اکتیس کو ہم نے ان کے اعتراض پہ فیصلہ کر کے یہاں قومی مرکز میں جو ہمارا قومی مرکز ہے جہاں پہ مرکز جسے ہم کہتے ہیں اعتماعیت یہاں پہ ہم نے نوڈ سپورٹ پہ شیخ لیاقت علی صاحب کے اعتراض کا فیصلہ اگر آج یہ لکا سکیں تو یہ یہاں پہ چسپاں کا دیا گیا ہے شیخ لیاقت علی صاحب کا فیصلہ اور دوسرے نمبر پہ موزز علی صاحب موزز علی صاحب کا فیصلہ بھی یہاں پہ ہم نے اس پہ چسپاں کر دیا تھا یہ ان کی دو دفعات وقت پہ ہے اور ایک دیکھے تیسرے نمبر پہ ان کا جو باقی اپلیکیشنز ہیں ان کا فیصلہ ہم نے یہاں پہ نوٹسپورٹ پہ لگا ہو 31 چولائی سے لے کے آئے 7 اگرس تک یہ یہاں پہ چسپہ ہیں اور ابھی تک لگے ہوئے ہیں اور باقی اطراز کو نمدہ آن کی طرح یہ بھی اطراز تیسرا مدعی نمبر تین علی دراب ہے ان کا فیصلہ یہ یہاں پہ چسپہ کر دیا گیا 31 ساتھ دوزار اکیس کا فیصلہ یہاں پہ لگا ہوا ہے اور چوکھے مدعی ہیں شاہد رضا صاحب شاہد رضا صاحب آپ کا فیصلہ بھی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کے پچھلے ساتھ دن سے یہاں لگا ہوا ہے اب عدالت کے ساتھ عدالت میں جا کے مقائق بتائیں گے ہمارا حق ہے ہم ڈیفنڈ کریں ہم اپنا کیس کلیٹ کریں گے جو بھی ہے وہ عدالت فیصلہ کریں